ترکی اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا دفاعی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے وجہ بنا ہے امریکہ امریکہ نے ترکی کو پاکستان کے لیے تیس گنشپ ہیلیکوپٹرز کی فراہمی روک دی ہے ایک واضح طور پر یہ جو بیٹھک ہوگی چین چار ممالک کی اس کا فوکس ہوگا چین اور چین کے اتحادی چین کے اتحادیوں میں پاکستان بھی شامل ہے اپنی جاری ہیں اور ہم دلیور کر 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 کے اپنے وعدے پورے کر 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 کے تکان کا شکار ہیں چین کے اتحادیوں میں پاکستان بھی شامل ہے جلاس کرنے کا مقصد ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ چین کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا آج قوارڈ کے چاروں دیسوں کے پرمکھوں کی آپس میں بھرچول میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ کا پرمکھ ایجنڈا ہے چائنہ کو اور اس کے ساتھوں کو لگام لگانا کل امریکہ کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ چین آج بیسو کے لیے خطرہ بند کر اُبھرا ہے اسی کاران امریکہ نے تورکی اور پاکستان کے بیچ لڑاکو ہلکپٹر کے ڈل کو کینسل کر دیا ہے کیونکہ امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ تورکی اور پاکستان چین کے سجوگی ہیں اور جو ہلکپٹر پاکستان کو تورکی دیتا اس کا اپیوگ بھارت کے خلاف بھی ہو سکتا تھا ان سبت میں پاکستان میڈیا میں مچی چک پکار کو آئیے سنتے ہیں کہ امریکہ کے کہنے کے پر جو ہے وہ تورکی سے جو پاکستان کو تیس دن سے پہلی کپٹر ملینے تھے وہ روک لیے گئے ہیں اور یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ وہاں سے انکرہ سے نیوز جنسی کی خبر کے ذریعے جو ہے وہ پہنچی ہے جاری ہوئی ہے تو بات تو بڑی واضح ہے کہ ہمیں کنٹین کر کے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ایف ایٹی ایف ہو وہ گنشی پہلی کپٹروں کا معاملہ ہو دیگر معاملات ہو ہم سے بزورے بازو یا پرنیشل ٹیکٹس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی شرائط پر منوانے کی کوششیں پہلے بھی کی گئیں یہ اب بھی جاری ہیں اور ہم دلیور کر 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 کے اپنے وعدے پورے کر 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 کے جو ہے وہ تھکان کا شکار ہے اور خصر اس تھکان میں ہم تہاں تک ان کے مطالبات پورے کر پائیں گے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کمیٹمنٹس کی ہوئی ہیں یہ نہ پارلیمنٹ کو پتہ ہے نہ قوم کو پتہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک سیدہ اصل بیناس کی ضوعت ہے کہ امریکہ بادو رمضہ ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم نے اور اسے کتنا ڈیلیور کرنا ہے انٹرنیشنل کمیٹی کا پریشر اپنی جگہ لیکن آپ کا کام نے اس سارے کھیل کے انتر حاصل کچھ نہیں کیا ہے کل موڈی بائیڈن اور پریمیر سوگا اور ساتھ سکارٹ مارسن آسٹریلیا کے پہلا اجلاس ہو رہا ہے کوارڈ کا اور وہ ہو رہا ہے آن لائن آچھا آن لائن سے مرادی ہے ہاں کہ ورچول کوارڈ سمیٹ جو ہے کوارڈ سمیٹ کا براہراس پاکستان پر اثر اس لیے کہ پاکستان کے پڑوس میں ہو رہی ہے آچھا اور پڑوس میں ہو رہی ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ خود وہاں پر کوئی اس یہ ایک یعنی اس میں کیا بات ہوگی ایک تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ آئیڈیا کس کا تھا کہ ایک چار سربراہان جو ہیں دنیا کے بڑے ملکوں کے وہ آپس میں گفتگو کریں گے چائنہ کے بارے میں آن لائن کریں گے ترکی اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا دفاعی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے وجہ بنا ہے امریکہ امریکہ نے ترکی کو پاکستان کے لیے تیس گنشپ ہیلیکاپٹرز کی فراہمی روک دی ہے جو ان کے صدارتی ترجمان ہے ابراہین کالن ہی ٹول ریپورٹرز آن منڈے دیٹھے یو ایس ہیز بلوک ٹرکیز ہیلیکاپٹر سیل ٹو پاکستان یہ فیصلہ کیا ہے اٹلیسٹ ذرائق کو کوٹ کر کے جو مختلف ادارے اس وقت لکھ رہے ہیں ان کے مطابق اب یہ تیہ ہو چکا کہ امریکہ کسی طور بھی ترکی کو ان جو ہیلیکاپٹرز ہیں گنشپ ہیلیکاپٹرز ان کے لیے انجن فراہم نہیں کیا کرے گا اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور ترکی کے درمیان یہ معاہدہ ایونچلی منصوف ہو جائے گا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ مالک امریکہ جاپان آسٹریلیا اور بھارت کوارڈ کا سربراہ اجلاس بارہ مارچ کو جمعے کے روز ہونے جا رہا ہے اس اجلاس کے حوالے سے ایک رسمی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں کووڈ نائنٹین ویکسین جو ہے اس کے حوالے سے ویکسین رول آؤٹ پلین کے حوالے سے ان چاروں مالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تاون کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر انڈو پیسیفک ریجن میں ایک فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک ریجن اس کی سٹریٹیجی کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی یہ تو وہ ایجنڈا ہے جو رسمی طور پر جاری کیا گیا ہے لیکن اب ایک بیان ہے جو سرکولیٹ ہو رہا ہے جس کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ ہے امریکی کمانڈ انڈو پیسیفک کمانڈ جو ہے اس کے سربراہ ایڈمیرل فیلپ ڈیویڈسن ان کا بیان ہے سینٹ کی ایک کمیٹی میں انہوں نے بیان دیا اور اس بیان سے یہ ثابت ہو رہا ہے پتا چل رہا ہے کہ اگزیکلی یہ ممالک اس اجلاس کرنے کا مقصد ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ چین کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے کیونکہ ایڈمیرل فیلپ ڈیویڈسن سمجھنے ہیں کہ 21 سدی میں سب سے بڑا تھریٹ اگر کوئی ہے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ ہے چین اس کے حوالے سے جو ان کا کوٹ سامنے آیا ہے جس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ چائنا is the greatest long term strategic threat to security will be left behind پیچھے رہ جائیں گے یہ ممالک امریکہ اور اس کے اتحادی اگر انہوں نے ابھی چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی نہ اپنائی پھر وائس آف امریکہ ہو فینانشل ٹائمز ہو دنیا بھر کا میڈیا اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ ایسی سٹریٹیجی یہ چار ممالک مل کر اپنانے جا رہے ہیں ایک ایشیا نیٹو جو ہے وہ بنانے ان کے ساتھ تعبون کرنے کے لیے تیار ہے ان کے ساتھ ایک مشترکہ حکمت عملی اپنانے کے لیے تیار ہے ایک واضح طور پر یہ جو بیٹھک ہوگی چین چیار ممالک کی اس کا فوکس ہوگا چین اور چین کے اتحادی چین کے اتحادیوں میں پاکستان بھی شامل ہے اپنے کیا اس سے دکھنے کہ جو کناب تھے اس دفعہ بڑے مصبت بتایا جا رہا تھے اور کہا جا رہا تھا وہاں کے لیے تو ایک پولیسی کی ضرورت ہے رضوان رجل صاحب ڈپلومیٹک پولیسی کی ضرورت ہے جس کو پولیسی کے اندر چاک آؤٹ کیا جائے جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ جا وہ ایک پولیسی کے اندر اور اس میں ہمارے جو سکیورٹی کے دارے ہیں ان کا بھی شامل کیا جانا ضروری ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندونی جو سیاسی کھنچاتا نہیں ہے اور ایک دوسرے کے پولیزامات اور جو ان کے قربان پکڑنے کا ایک دوسرے کے یہاں پہ ایک شوق چلا ہوا ہے وہ ہی پورا نہیں ہو رہا اور ایک دوسرے مبالیاں دینے کا جب وہ شوق پورا ہو جائے تو پھر کوئی قومی پولیسی کوئی معاملات کے اوپر سوچ و بچار ان کے بعد ہی کی جا سکتی ہے میں آپ ہیلیکوپٹرز کا ذکر کر رہے تھے کہ ہیلیکوپٹر رک گئے ہیں پاکستان کے لیے رئی صاحب ہمارے پاس تو اتنے ہیلیکوپٹر اور اتنے جہاز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے آپ پتہ نہیں ادھر دیکھتے نہیں ہیں آپ پتہ نہیں کدھر دیکھتے جاتے ہیں بٹی صاحب بھی ہی دیکھ رہے تھے اتنے سارے ہمارے پاس جہاز اور ہیلیکوپٹر ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہیں اور بغیر انجن کے ہی وہ فلائی کر جاتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہیلیکوپٹروں کے لیے راستپتی جو بیڈن آشٹیلیا کے پردھان منتری اسکوٹ مورسون اور جاپان کے پردھان منتری وہ سیرے شکا کی بیٹھک آن لائن آج بھارتی سمیہ کے امسار پانچ بجے ہونے جا رہی ہے ویسے تو اس میٹنگ میں دس ستری ایجنڈا ہے پر سب سے مکھ ایجنڈا چین کو لگام لگانے کا ہے اس میٹنگ میں سامل ہونے کے لیے UK نے بھی انروت پتر بھیجا تھا لیکن ابھی تک سمپرک میں ہے قوارڈ کے چاروں دیشوں کے پرمکھوں کی یہ پہلی بیٹھک ہے جب سے یہ قوارڈ آستیت میں آیا ہے بھارت کے لیے یہ بیٹھک بہت ہی مائنے رکھتی ہے کیونکہ اس قوارڈ کا گٹھن مکھتا آپسی سہجوگ سے چین کے بیستاروات پر روک لگانے کے لیے ہوا ہے اور اس میں بھارت اور چین کے بیچ سیما پر سینکو کی واپسی کا بھی کام چل رہا ہے امریکہ کے راشپتی جو بیڈن کے لیے بھی ان کے نرواچیت ہونے کے بعد یہ پہلی مہتپون بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں ایک سے جیدہ دیشوں کے راشتہ تھک تفاگ لیں گے آپ لوگوں کو یہ جانکاری ہوگا ہی کیونکہ بھارت کے لیے ہی نہیں چین امریکہ کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ بنتے جا رہا ہے حالانکہ بھارت کی طرح امریکہ اور چین کی سیمایے تو نہیں ملتی پر دونوں دیشوں کے بیچ ٹریڈ وار جاری ہے اس بیٹھک کے بعد دو اور مہتپون بیٹھکے ہونے جا رہی ہیں پہلہ امریکہ کے رکشہ منتری لورڈ آسٹین کوارڈ میں لیے گئے نرڑوں کے انپالن کے لیے بھارت آ رہا ہے اور دوسری طرف چین کے بیدیش منتری وانگ یو امریکہ جا رہا ہے جہاں پر وہاں امریکہ کے بیدیش منتری بلنکن سے امریکہ کے سر الانکانسہ میں ملکات ہوگی دوسری راجنیتک منتری پر گھٹنائے تیجی سے بدل رہی ہے بھارت سو سمجھ کر اپنی چالے چل رہا ہے آج کا ہمارا نیتیت اتنا سکچم ہے کہ بیسو رنگمنت پر جو بھی کارک کرے گا وہ بھارت کے حط میں ہوگا اور آج تک جتنے بھی نرڑنے ہمارے راجنیتک نیتیت ودرہ لیا گا ہے وہ سب ہی بھارت کے حط میں ہیں اسی کارانچین کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پاکیتان کو رکھا اور سانتی کے لیے سمجھوتے کرنے پڑے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے